بسم اللہ الرحمن الرحیم شش کر اٹھے تھے کیا نام دیا تھا ڈبو واہ کیا کمال نام دیا ایسا نام کہ جسے یہ نام دیا اس پر ایسا فٹ ہوا کہ اس کی پہچان یہی نام ہو گیا یہ ڈبو جب کسی ٹی وی چینل پر آتا ہے تو اسے دیکھنے والے بے ساختہ اسے ڈبو ہی کہتے ہیں اس کا کہیں حوالہ دینا آؤ تو اسے ڈبو کہنے ہی سے سننے والے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ڈبو کون ہے واہ رہے مشہد اللہ خان دیا یہ واقعہ ڈبو ہے کچھ تھوڑی سی رسرچ کی تو معلوم ہوا جب یہ دنیا میں آیا تھا تب سب سے پہلے اسے کنید نامی دائی نے جب اپنے آتھوں میں لیا تو وہ بیختیار اسے ڈبو کے نام سے اس نے پکارا ملکی عورتوں نے دیکھا تو وہ بھی بولی یہ ڈبو ہے گلی کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کو نکلتا تو سب ہی اسے ڈبو ہی کہہ کر پکارتے تھے سکول داخلہ کیلئے لے جایا گیا تو ایڈ ماسٹر نے دیکھتے ہی اسے چمکارا اور کہا ڈبو اور ڈبو ایسے ہی خوش ہوا جیسے بگمبو خوش ہوا تھا اس ڈبو کے کتنے چرچے ہوئے کہ سارے خاندان کی پیچان اس سے ہونے لگی وہ تو ڈبو کا باپ ہے اچھا ڈبو کی امی نے کچھ بتایا ڈبو کی بہن ڈبو کے چاچا ڈبو کے تایا یہ نام پختہ نہ ہوتا امتحانی پرچے دیتے ہوئے جب نکل کرتے پکڑا گیا تو ماسٹر نے گلے میں سزا کے طور پٹہ ڈال دیا یہ ڈبو اپنے نام کی مناسبت سے حضار پاتا ہی چلا گیا عملی زندگی میں آیا سیاست کے میدان میں یہ ایسا ڈبو بن کر اوبرا کہ پارٹی در پارٹی مو مارتا آگے کو نکلتا چلا گیا ڈبو واہ جس نے ڈبو کو ہڈی ڈالی یہ اسی کا ہو گیا پھر یہ ایسا ڈبو بن گیا کہ بغیر پٹے کے اپنے مالک کی پہچان کرانے لگا ڈبو ڈبو جلم کے سرکسی تماشے میں آگیا تھا ڈبو کا بھوکنا کسی سے ٹھکا چھپا نہیں اس ڈبو نے سرکسی تماشے میں پاکستان آرمی کو چوکیدار بن کر فرائض انجام دینے کا پکار بھی دے دی لیکن اس ڈبو کو یہ بتانا ضروری ہے کہ چوکیدار کا ٹائٹل کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اس کہانی حقیقت کو تمہارے گھر سے شروع کریں تو تمہارے گھر میں پہلا چوکیدار تمہارا باپ تھا جو تمہیں جنب دینے والی کا چوکیدارہ کرتا رہا اور وہی چوکیدار تمہاری بہنوں کا بھی چوکیدار رہا وہی چوکیدار اپنی بہنوں کا بھی یہ چوکیدار رہا لیکن تم ڈبو کے ڈبو ہی رہے اپنے باپ پر بھی بھونکنے سے باز نہ آئے اور تمہارے بھونکنے پر یہ تمہیں گھر سے نکالا گیا تم وہ ڈبو ہو جو گھر کے رہے نہ گھاٹ کے جنہیں چوکیدار کہہ رہے ہو وہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں نیک ماں کے راج دھولا رہے ہیں ہمارا مان ہے ہماری شان ہے ہماری پہچان ہے ہمارے سرو کا تاج ہیں وہ مافض ملک کو قوم ہیں وہ پاسبان بطن ہیں ان سے ہمارے رشتے ہیں احساس کے رشتے ہیں باپ جیسی شبت ماں جیسا پیار بھائی جیسا سات دوست جیسا احساس جس قوم کے اپنی فوج سے اتنے رشتے ہوں اس سے بڑھ کر خوش نصیب قوم کوئی اور نہیں ہو سکتی دیکھیں ڈبو تم کیا جانوں تم ٹبو تھے ٹبو ہاں اور ٹبو ہی رہو گئے تمہیں پڑھنے والی اڈی ایک جیسی ہی ہوتی ہے بس اڈی ڈالنے والے بدرتے رہتے ہیں ڈبو مشہد اللہ خان نے تمہارا نام کمال کا رکھ دیا قوم آج بھی اس کا شکریہ ادا کر رہی ہے ڈبو ایک بات جاد رکھنا چوکی دار ہو معافظ ہو یا رکھوالا بس اوارا اور بابلے ڈبو جو ہے جو خطرناک ہوتے ہیں ان کا ستباب کرنا وہ جانتے ہیں ان کو روکنا جانتے ہیں ان کو پٹا ڈالنا جانتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ خطرناک ہے تو پھر پچھلا کھلا کر اس کو ٹھکانے لگاتے ہیں یا پھر دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں جس کی قانونی دور پر اجازت ہے ڈبو اپنا خیار رکھنا وقت آنے والا ہے جس کی قانونی دور پر اجازت 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 ہے